تم سے پوچھتا ہوں اور مسلم تمہاری گارت اتنی مر گئی ہے اسلام نے تمہاری عورتوں کو مسجد میں جانے سے منا کیا تاکہ ان کی عدت متے تم نے پیر کی چوکھڑ میں ڈالا ہوا ہے تمہارے عرشوں کی تقریب میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں اور یہ عرش کرانے والے جہل یہ کمیٹی والے یہ ٹرسٹیگ ہوگی پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کوئی اپنے اوپر نہ لے جائے میرا کام ہے آئینہ دکھانا اگر کسی کو برا لگے تو سامنے سے ہٹ جائے آئینہ دکھایا جائے گا ٹرسٹیگ کہتے ہیں جناب اگر عورتوں کو ہٹا دیا جائے انکم کم ہو جائے گی میں کہتا ہوں میری قوم ان جاہلوں کو زیارتوں پر تم نے بٹھایا ہے انہیں کسی ولی سے محبت نہیں یہ پیسے کے پجاری ہیں اسی کی رکھالی بے بیتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں مساروں سے صندوقری ہٹا دو ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آئے گا زیارت پر آمری بکرا دیا کھا گیا ٹرسٹ کا صدر مجھے بتاؤ نہ سمی بابا کو سواب ملا نہ درویش جو ہے درویش گلام قادر کو سواب ملا نہ ہی شادرہ سرکار کو سواب ملا ارے کسی ٹرسٹی کو کھلانا کونسا سواب کا کم ہے محلے کی مسجد میں مکتب چلاتے ہوئے تم سجھتے ہو اس میں فائدہ کوئی نہیں یاد رکھ لیں اہل سنت کا موقع واضح ہے اولیاء اکرام کے مزار پر جو نیال ڈالی جاتی ہے اسے منت شری نہیں کہتے منت عرفی ہے اگر کسی نے مانی کام ہو گیا تب بھی شریعتاں دینا واجب نہیں ہے اور وہاں دینا حرام ہے جہاں دین کا کام نہ ہوتا ہو ہماری عادت خراب ہو گئی ہے ہم کسی بھی آفیس میں جائے رشوت دیتے ہیں ہم نے سوچا اللہ کے ولیوں کو بھی شاید رشوت لگتی ہے صندوق نہیں رکھیئے ڈس پولیس والے کھڑے میں کہہ رہاں کیوں کھڑے پیسوں کی حفاظت کے لیے کسی جارت پر چوری ہو جائے پھر کہتے ہیں جی بابا جی اپنے پیسوں کی حفاظت نہیں کرسکے ہمارا کیا کریں گے بابا نے آگ لگانی ہے تمہارے پیسوں کو ارے جس نے زندگی میں ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا یہ زکاہ جس مال کی زکاہ تم نے نہیں دی جس مال سے اللہ کا حق تم نے نہیں عدا کیا غریب کا خون نہ چوڑ کے جو پیسہ کتھا کیا تمہارے تو اس پیسے کو اللہ کے ولی کو کیا کرنا ہے آج ہر بندہ سوال کرتا ہے کہ مزارات اولیاء پر جو پیسہ آتا ہے اسے دین کا کام کیوں نہیں ہوتا تو اس کا سیدھا جواب ایک ہی ہے مزارات پر آنے والے پیسوں میں اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہوا ہوتا وہ مال محفوظ نہیں ہوتا مال محفوظ ضائع کبھی نہیں ہوتا ہمیں شریعت سیکھنی ہوگی جب اللہ اور اللہ کے دین کا حق ادا کریں گے پھر ہم اگر کہیں بیسہ راستے میں بھی ڈال دیں گے تب بھی ضائع نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں سونے چاندی کی ضرورت نہیں بکروں کی ضرورت نہیں انہیں ضرورت صرف ثواب کی ہے ثواب کی وہ ثواب چاہتے ہیں ثواب کیسے ہوگا آپ نے ایک بکرہ ایک ولی کی زیارت پر لے کر دے دیا انہوں نے اس بکرے کو بیچ کر اس کا پیسے سے دین کا کام کیا دین کے کام کا ثواب ملے گا ٹرسٹی کو بھی ملے گا کہ اس نے صحیح حق ادا کیا مسجد جو ہے دینے والے کو بھی ملے گا مزار کو بھی ملے گا مگر جس مزار سے کروڑوں روپے حکومت نہ دے دیا جائیں ملے بتاؤ اس مزار صاحب مزار کو کیا فائدہ ہوگا ہماری قوم اتنی بھولی ہے سال میں ہزاروں روپے جمع کر کے عجمیر شریف دے رہے ہیں بابا دی کے شرکار خوضہ گریب نواز کے مزار اقدس پر نیاز دینے جارے اور وہاں بیٹھے شیعہ کھا رہے ہیں اور جناب میں نے یو ہی نہیں کہا ہمارے دل تو حسین کے ساتھ ہیں اور ہمارا عمل جزید کے ساتھ ملتا ہے ہمیں اپنا عمل صدار نہ ہوگا مسجد کے مولوی سے تجھے نفرت ہے محلے کے امام سے تجھے نفرت ہے اور رسول اللہ کے عشق کا دعویٰ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علماء انبیاء کے واری سے ہے اللہ اکبر فرمایا اسی علماء کی جماعت کی وجہ سے اللہ باری میں بھی نازل کرتا ہے اور زمینوں میں آمن بھی قائم کرتا ہے اور زمینوں میں آمن بھی قائم کرتا ہے